اسلام علیکم پی ڈی ایم کی تحریک کو کامیاب کرے اگر ان کی نیک مقاصد ہیں اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے مقاصد نیک ہیں وہ عمران خان کو جو پاکستان کی نادان دشمن ہے نادان دشمن ہے جیسے میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں نا کہ وہ ریچ کا مالک سو رہا تھا تو مالک کے موں پہ مکھی بیٹھی تو ریچ نے اس مکھی کو مارنا چاہا کہ یہ میرے مالک کے موں پہ بیٹھی ہے اس نے بڑا پتھر اٹھایا اور مکھی کو مارا تو اسے مکھی بھی مار گئی اور اس کا مالک بھی مار گیا تو یہ نادان دوست تھا ریچ مالک کی بھلائی چاہ رہا تھا کہ مکھی اڑاؤں لیکن مکھی انہیں اس طریقے سے اڑائی کہ اس کا مالک بھی فوت ہو گیا تو یہ عمران خان کی ساریاں پالیسی ہیں ایسی ہیں کیونکہ یہ بھانگ والی حکومت ہے ان کو نہ کوئی سمجھا ہے اب اگر ہم کہیں جی اللہ ان کو سمجھتا فرما یہ نہیں سمجھ سکتے سر یہ نہیں سمجھ سکتے قسم خدا کی یہ مانگے تانگے کے لوگ ہیں اور ان کے ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے نہ ان کی تیاری ہے خود انہوں نے تسلیم کی ہے ہم ہم اپنے تفسرے کیوں آپ کو بتائیں خود انہوں نے تسلیم کی ہے کہ میری کوئی تیاری نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ان حالات میں ہم ان کے لیے دعا گو نہیں ہیں ہم دعا گو ہیں پی ڈی ایم کے لیے کہ وہ آئیں اور دوبارہ جو ہیں وہ ملک کو سنبھالیں اور نواز شریف آئے مریم نواز صحبہ آئے جو پاکستان نے جن کے لیے پہلے کام کیا ہے ترقی دی ہے پاکستان کو پاکستان کو خوشحال بنایا ہے جس کی خوشحالی نظر آ رہی ہے نظر آ رہی ہے خوشحالی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ میں اس وقت آج چھت کے اوپر یہ دھوپ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ جو اورنٹرین ہے یہ میرے ساتھ وہ سامنے اس کا وہ ہے ابھی ٹرین گزرتی ہے میں آپ کو ایسے کر کے دکھاؤں گا آپ دیکھنا کہ اورنٹرین جو ہے وہ ادھر سے گزر رہی ہے جو خوشحالی کی علامت ہے ٹھیک ہے جی تو آج دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیر میں نیب ہے اس کے حوالے سے دو باتیں بڑی اہم میں کرنا چاہ رہا ہوں آج پہلی بات یہ ہے کہ آج عثمان کاکڑ سینیٹر ہے انہوں نے چیر میں نیب کے اوپر گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس چیر میں نیب کی حراست میں بارہ افراد مرے ہیں بارہ افراد جس میں پرنسیپل وائس چانسلر پروفیسر اور دوسرے لوگ مرے ہیں جو اس کی حراست میں مرے ہیں اس کے نجیز پرچوں کی وجہ سے مرے ہیں تو یہ اس کی اوپر کیس بنتا ہے بلکل یہ اس کی اوپر کیس بنتا ہے جوید اقبال کی اوپر بنتا ہے پھر جب جوید اقبال صاحب پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ یک طرفہ اعتصاب کر رہے ہیں آئے دن نونلی کے دوستوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں اور عدالت زمانتیں دے رہی ہیں اور عدالتوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چیر میں نیب جو ہے یہ انجیننگ کرتا ہے یہ بدنامی کا باعث ہے اور اس ادارے کو بند ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس ادارے کو بند ہونا چاہیے تو ہمارا بھی یہی مطالب ہے کہ اس ادارے کو بند ہونا چاہیے اور پھر اس عثمان کاکڑ نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بھی آخر میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو ساڑھے چھے عرب روپے کا چیر میں نیب کی وجہ سے نقصان ہوئے وہ بھی شیئر کرتا ہوں پہلے عثمان کاکڑ کی باتوں کا کہ عثمان کاکڑ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بیس دس بارہ دن ہونی چاہیے کہ یہ چیر میں نیب کر کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ ملک کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند ہے کاش میں نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ کاش یہ کانہ ہی ہوتا اس کی ایک آنکھ ویسے خراب ہوتی تاکہ لوگ کہتے کہ یار اس کی تو آنکھ ہی ایک ہے وہ اس ہی آنکھ سے دیکھ رہے اس کو جو ہے نا وہ کوئی نظر نہیں آ رہے حکومت کے لوگ نظر نہیں آ رہے عثمان بزدار کا کیس ختم ہو گیا ہے علیم خان کا کیس ختم ہو گیا ہے اور یہ ان کو وہ ٹرین جا رہی ہے جی میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا تھا وہ نظر آ رہی ہے آپ کو وہ جا رہی ہے وہ یہ اورنڈ ٹرین ہے یہ خوشحالی کی علامت ہے اورنڈ ٹرین ٹھیک ہے جی میں آپ کو مزید اب دوبارہ گزرے گی تو ذرا کلوز ہو کے دکھاؤں گا یہ میرے گھر کے چھت کے سامنے سے یہ گزرتی ہے اور اس لیے ہم نون لیگ کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہم کوئی نون لیگ کے چمچے نہیں ہیں یا کنون لیگ کے ہم کوئی پیڈ نہیں ہے کہ ہم ان کی باتیں کرتے ہیں ان کی جو عام لوگ باتیں کرتے ہیں وہ عمر النواز شریف کی پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں اور جو نجائز کیس بن رہے ہیں اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ یہ چیرمنن نیب کی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس ادارے کو فل فور ختم ہونا چاہیے جوید اقبال کو فل فور میں کہتا ہوں کہ اس کو ہٹا کے گرفتار کر لینا چاہیے جو پروفیسر اور پرنسپل فوت ہوئے اس کی کسٹڈی میں وہ اسی کی ذمہ داری ہے عمران خان اپنے بہنوئی کے پلات کے لیے تو چھے آئی جی تبدیل کر سکتا ہے پاکست پنجاب میں تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتا اس کے لیے کیا کوئی نیا قانون بنانا پڑے گا جب وہ نہ اہل نہ لیک اور وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے یہ باتیں کرتا ہے تو اس کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے چیرمنن نیب نے اور جس کا کل رات کو ساڑھے چھے عرب روپیہ برطانیہ کی حکومت میں کہ کٹ گیا ہے اور اس کا نقصان ہو گیا ہے وہ کیسے ہوئے وہ یہ ہوئے کہ انہوں نے وہ کیا تھا کہ جی برطانیہ میں جتنے بھی پاکستانی سیاستدان ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ایک کمپنی ہائر کی تھی بڑی بڑی کمپنی ہے لا فرم ہے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو ہم اتنے عرب دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں ان کے اوپر کیس بنائیں ان کو پکڑیں اور وہ کریں بعد میں انہوں نے جو ہے نا کچھ حرصہ وہ کر کے اس کمپنی سے معاہدہ ختم کر دیا جب معاہدہ ختم کیا تو اس کمپنی میں برطانوی عدالت میں کیس کر دیا کہ چیرمنن نیب نے جی ہماری پیمنٹ نہیں کی اور نیب نے ہماری پیمنٹ نہیں کی اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے اور ہمیں پیمنٹ دلائی جائے اس پیمنٹ کا جو کیس ہے وہ انہوں نے جیت لیا لا فرم نے اور ہماری پاکستانی پاکستان میں آرڈر کیا گیا کہ تم ایک ارب ستر کروڑ روپے اس کمپنی کو ہرجانا دو تو انہوں نے نہیں دیا لے تلال کرتے رہے کوئی اپیل بھی نہیں کی ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوئی اپیل بھی نہیں کی اور جرمانہ بھی نہیں دیا اندازہ کریں یہ کتنی بڑی نیگلیجنس ہے کتنی بڑی نیگلیجنس ہے کہ اپیل بھی نہیں کی اور وہ ہرجانا موجود رہا اس کے اوپر سود چڑھتا رہا چڑھتا رہا چڑھتا رہا اب فائنل انہوں نے جب آرڈر کیا اب یہ جو اکتی دسمبر رات کو گزری ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ پھر بھی پیمنٹ نہیں کرتے یا اپیل بھی نہیں کرتے تو ان کا کاٹ لیا جائے اور رات کو یہ جو گزشتہ رات ہم ہیپی نیو جیئر منا رہے تھے اس رات کو ساڑھے چھے عرب روپے کا چیرمن نیب کی وجہ سے یہ جو ہے نا انہوں نے کاٹ لیا ہے اور اب جو ہے وہ ہمیں پاکستان کو اس موجودہ چیرمن نیب جوید اقبال اور چیرمن کی طرف سے ہمیں ساڑھے چھے عرب روپے کا نقصان ہوا ہے یہ تازہ ترین آپ کو خبر میں بتا رہا ہوں جو رات کو انہوں نے بینک سے پرطانیہ کی عدالت کے آرڈر کے مطابق کاٹ لی گئی ہے تو یہ کس کی سستی ہے اگر ہمیں جرمانہ ہوا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کیس کر کے اپیل کیوں نہیں کی ٹھیک ہے جی اپیل ان کو کرنی چاہیے تھی اپیل کے بعد پھر جو پہلا جرمانہ ہوا تھا ایک ارب ستر کروڑ کا یا وہ ادا کر دیتے تو یہ جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے اور ملزموں کو تلاش کرنے کے لیے اور قانونی ہیلپ لینے کے لیے اتنی بڑی فرم کے ساتھ انہوں نے اربوں روپے کا ٹھیکہ لیا ٹھیکہ کیا اور پھر وہ کینسل بھی کر دیا ٹھیک ہے ٹھیکہ لیا اور وہ اب بعد میں کینسل بھی کر دیا تو اس کی ذمہ دار کون ہے جی اس کا ذمہ دار بھی یہی موجودہ چیرمن نیب ہے کیونکہ یہ معیدہ اس نے ہی اس کی اپیل کرنی تھی اور اس نے ہی اس کو آگے چلانا تھا انہوں نے نہیں چلایا اس کو آگے نہیں چلایا تو یہ ہمیں ساڑھے چھے عرب روپے کا کل پاکستانی ساڑھے چھے عرب روپے کا برطانیہ کی ہائی کورٹ کے مطابق پیسے کاٹ کے اس لا فرم کو دے دیا گیا ہے ساڑھے چھے عرب روپے دوستو اتنا بڑا اس نے نقصان کیا ہے نہ صرف یہ کیا ہے وہ میں کسی کی سن رہا تھا کہ اتنی غربت کے باوجود ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کتنا یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس طرح کی سیکڑوں داستانیں آپ کے سامنے آئیں گی جب یہ ادارہ ختم ہوگا جب عمران خان کی حکومت ختم ہوگی وہ دیکھیں جی ٹرین جاری میں اب آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ وہ نظر آ رہی ہے چلیں ٹھیک ہے جی تو یہ صورتحال ہے تو ہمیں بڑے افسوس کی ساتھ ہے اس فوری طور پہ چیرمن نیب کو بدلا جائے بدلا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے اس جرم میں بھی اور جو بارہ بندے سینیٹر عثمان کے مطابق اس کی نگرانی میں ختم ہوئے ان کو ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ سیجو اگلی ویڈیو تک خدا حافظ